بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ غدیر میں صرف یہ نہیں ہے خطبہ غدیر میں اور بہت کچھ ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ لکھ کے لے کے آیا ہوں پریشان نہیں ہوں وہ بہت لمبا ہے میں مختصر کر کے لے کے آیا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سلوات پڑھئیے بارے محمد وعال محمد جملے کی طرف توجہ فرمائیں جملے کی طرف پیغمبر خاتم نے جب یہ مولا امیر کائنات کے بارے میں عزاز میں حکم خدا سے یہ عمل انجام دیا اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا علا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ وَالْوَالِدِ الْوَلَدِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ علا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ وَالْوَالِدِ اجتماع میں بیان ہوا جو اجتماع نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا گیا پیغمبر نے کیا جملے ارشاد فرمایا پیغمبر نے فرمایا یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کے سر پہ ولایت کا تاج رکھ رہا ہوں نا یہ حکمِ پروردگار سے کر رہا ہوں نا یہ محمدِ مصطفیٰ کا فرمان ہے کیا؟ 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 جو موجود ہے یہ ان تک پہنچا دے جو موجود ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے فرمان کو پیغمبر کی صیرت کو پیغمبر کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہے یہ کردارِ پیغمبر ہے کردارِ پیغمبر کیا ہے؟ کردارِ پیغمبر یہ ہے کہ سب کو سب کو جو جو بھی تھے سب کو اس خاص ماحول میں اکٹھا فرمایا اس طرح کے آگے جانے والوں کو واپس گلا لیا پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا ممبر خاص انداز میں بنایا علی ولی کو پالان کے ممبر کے اوپر لے گئے خطبہِ غدیر ارشاد فرمایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہے وہ اسے بتائے جو نہیں ہے جو ہے وہ اسے بتائے جو نہیں ہے اور ہر والد کی میں محمدِ مصطفیٰ ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ قیامت تک اپنے بیٹوں کو بتا دو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے توجہ فرمائیے آپ اب حاضر غائب کو تو بتا سکتا ہے لیکن جو موجود نہیں ہے جو موجود نہیں ہے کا مطلب کیا ہے جو دنیا میں ابھی نہیں آیا اس کو اللہ نے ابھی وجود عطا نہیں کیا بعد میں یعنی پیغمبر کے زمانے کے بعد دنیا میں آئے گا فرمانِ پیغمبر پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار مسلمان اللہ جانے اس پیغام سے غافل کیوں ہیں اور مجھے ایک سنی بزرگ عالم کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ غدیر کو سنی کے ساتھ یا شیعہ کے ساتھ خاص نہ کرو غدیر تو قرآن کا واضح دستور اور فیصلہ ہے غدیر تو قرآن کا فیصلہ ہے غدیر سنیوں کے لیے نہیں ہے غدیر شیعوں کے لیے خاص نہیں ہے غدیر عالم اسلام کی مراث ہے جو بھی پیغمبر سے محبت کرتا ہے جو بھی پیغمبر خاتم سے عقیدت رکھتا ہے پیغمبر کے اس فرمان کو خطبہ غدیر میں پڑھ کے دیکھ لے حاضر غائب تک پہنچا دے کم تک الى یوم القیامة قیامت تک میں ایک جملہ ہمیشہ آپ کے اس مسجد امام بارگاہ میں کہا کرتا ہوں اس فرمان پیغمبر کی روشنی میں اس جملے کو بھی سمجھیں میں کیا عرض کیا کرتا ہوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم تک امانتا منتقل ہوا ہے کس کی امانت یہ پیغمبر کا فرمان غدیر کے خطبے والا پڑھ لیں پیغمبر کیا فرما رہا ہے والد کی ذمہ داری ہے قیامت تک آنے والے کہ اپنی اولاد تک یہ تاجہ بلایت جو علی کے سر پہ رکھا جا رہا ہے اس کو منتقل کرتے چلے جاؤ یہ منتقل کیا جا رہا ہے امانتا اور امین کون ہوتا ہے امین وہ ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا سلوات پڑھئے بار محمد و آل محمد ایک دوہ پھر سلوات پڑھے بار محمد و آل محمد سلوات پڑھے بار محمد